موسیقی جوائنڈ ایکشن کمیٹی کے پریسیڈنٹ جناب مشتاق مالک صاحب نے آج مزید بی صاحبہ پنجا گھٹے میں ہنگامی اجلاس طلب کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ریاست تیلنگانہ کی حکمرات جماعت کے وزیر اعلیٰ کیسی آر کو دو ٹوک بات کے ذریعے انتبا دیا کہ اگر تیلنگانہ میں شہریت ترمیم متنازع خانون یعنی سیاہ خانون کو تیلنگانہ میں نافذ کرنے کے لیے چیف نسٹر دوہری چارل چلیں گے تو تیلنگانہ کی عوام اسیمبلی کا زبردست گھیراؤ کرے گی اور تیلنگانہ کی عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ حکومت کے نمائندوں کو کسی قسم کے کوئی کاغذات ہرگز نہ دکھائیں اور اس اجلاس کے موقع پر جوئنٹ ایکشن کمیٹی کی روح روان آئی ایچو گروپس کے چیئرمن ایڈوکیٹ عمران خان بھی موجود تھے جامعہ مسجد بی صاحبہ پنجا گھٹے پر علماء مشایخین اور عیمائے مساجد کا ایک اجلاس جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اعتمام رکھا گیا تھا اس میں مختلف محلوں میں اور علاقوں میں شہر میں جو ایکٹیویس کام کر رہے ہیں وہ ایکٹیویس بھی آج اس اجلاس میں شریک رہے ہیں اور آج کا اجلاس الحمدللہ کئی فیصلے آج کے اجلاس میں کیے گئے نمبر ایک یہ کہ کل جمعہ کو ہم نے تمام تیلنگانہ کے مساجد کے اہمہ اکرام اور خطیب حضرات سے یہ اپیل کی ہے کہ کل جمعہ کو ان پی آر کا ہم فارم نہیں بھریں گے یہ سمجھئے کہ اعلان کریں اور کوئی انفارمیشن جو سنسس کے لیے نیومریٹر آ رہا ہے اس سے کوئی انفارمیشن بھی شیئر نہیں کی جائے گی کل ائمہ مساجد اپنے جمعہ کے خطبوں میں مساجد میں یہ اعلان کریں اور اس پر خطاب بھی کریں اس کے بعد پھر آئندہ جمعہ سے کل ممکن ہو تو مساجد کے باہر نکل کر حکومت تیلنگانہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان پی آر ریاست میں نہیں ہونا چاہیے اس پر احتجاج کریں اب تک جو احتجاج ہم نے کیا ہے وہ ان پی آر اور انرسی اور سیاہ قوانین کے خلاف ہم نے احتجاج کیا ہے لیکن کل سے جو احتجاج شروع ہوگا وہ احتجاج تیلنگانہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے کہ وہ ان پی آر اور انرسی کو ریاست میں کنڈکٹ نہیں کریں گے ان پی آر پر سمجھئے کہ فوری اسٹے لگایا جائے گا یہ سمجھئے کہ کل سے ہم یہ احتجاج شروع کرنے والے ہیں اور ہر جمعہ کو مساجد کے باہر تمام تیلنگانہ میں احتجاج کی ہم اپیل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہ دس مارچ سے تیلنگانہ اسمبلی شروع ہو رہی ہے اگر ہماری یہ مطالبے کو یہ آواز کو تیلنگانہ چیف منیسٹر اگر نظرانداز کرتے ہیں تو پھر ہم اسمبلی کے کھیراو کا بھی سمجھئے کہ منصوبہ رکھتے ہیں ان پی آر اسٹے ہونا چاہیے ان پی آر پر کوئی بھی کاروائی ریاست میں نہ ہو مجھے معلوم ہے کہ اس کے تعلق سے ٹریننگ سیشن چل رہے ہیں پورے کلیکٹرز کو سمجھئے کہ آرڈرز دیئے گئے ہیں کہ ان پی آر along with سمجھئے سنسس ہو ہمارے ریاست کے وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنسس ہے ان پی آر نہیں ہے تو ان کو ذرا تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور سنٹرل گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے اس کا ذرا متعلق کرنا چاہیے سنٹرل گورنمنٹ امیشہ یعنی ہوم منسٹر کی ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں گے تو سنسس 2021 along with ان پی آر بہت کلیریٹی کے ساتھ لکھا گیا ہے خود آپ کے پاس ڈیریکٹر آف سنسس جو تلنگانہ ہے ہمارے پاس وہ تلنگانے کا ڈیریکٹر آف سنسس نے جو جیو جاری کیا ہے اس میں ان پی آر کا ذکر کیا گیا ہے تو ان پی آر کو ہم ریاست میں ہونے نہیں دیں گے ان پی آر کو روکنے کے لیے کلمبی منصوبہ بندی کا اعلان ہم نے کیا ہے ہر جمعہ کو پروٹسٹ ہوگا ضرورت بڑھنے پر اسمبلی کا گھیراؤ بھی ہوگا سارے تلنگانہ سے چلو ہیدر آباد کا کال بھی دیا